چائنیز بریانی کی ریسپی جو بھی آپ لوگو کہہ کہہ سکتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہمیں سبزیاں وغیرہ ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ سی بھی اسی میں بھی یوز ہوتی ہیں گاجر شملا مرچ بن گو بھی گرین بینز گرین پیاز جو بھی آپ کو ایویلیبل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہ چکے بریانی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ پانی گرم کر رہا ہے میں نے سارے جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں سابت گرم مسالے وہ میں نے دال دیا ہے سب سے لائچی دارچینی کا ٹکڑا ہری مرچیں لانگ اور سابت کالی مرچیں یہ سب چیزیں میں نے اس میں دال دی ہے باد بان پھول وغیرہ بھی میں نے دال لیں بڑی لائچی یہ سب دال کے چامل کو میں نے اچھی طریقے سے نا مطلب پورا ڈن کیا ہے ہنڈریٹ پرسن کوئی کنی میں نے چھوڑی نہیں ہے یہ سب چیزیں میں نے مطلب پروپر ڈن کری ہے اور میرا جو چامل تھا وہ باسمتی رائز تھا کوئی میں نے سیلہ چامل وغیرہ یوز نہیں کیا ہے اچھا جی یہاں پہ ایک جگہ ہم نے چامل کو ڈن کرنے کے بعد ایک پہن میں میں نے تیل لے لیا ہے جسے میں نے ایک کھانے کا چمچ لسن ادرک کا پیس لیا اس کو کڑ کڑایا ہے اس کو مطلب اس کی سمیل ختم کی ہے اب میں نے چکن کو اسکوائر میں کاٹ لیا ہے بولنلس ہے آپ ہڈیوں والی لیں یہاں پہ میرے پاس مکس ہے کچھ بولنس ہے اور کچھ ہڈیوں والی ہیں اب میں نے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے اس کا کچھا پناہ ختم کر دینا ہے اچھا جی یہاں پہ اب ہمیں ویجی ٹیبل میں سب سے پہلے ہم نے اس میں مطر لے لینا ہے کیونکہ مطر گلتے ذرا دیر سے ہیں باقی سبزیوں کا یہ ہے کہ وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں اور پھر کرسپی نہیں رہ دی تو اب ہمیں صرف چکن کو اور مطر کو گلانا ہے اچھا جی آپ اس میں اگر بچے شوق سے کھاتے ہیں تو آلو بھی دال سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ صرف 5 منٹ میں یہ دن ہو جاتا ہے چکن بھی گل جاتی ہے اور مطر بھی اچھا جی یہاں پہ ہم نے سوس تیار کر لینا ہے جس میں ایک کھانے کا چمچ ہم نے سرکا لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم نے سویا سوس لیا ہے چلی سوس لیں ہارٹ سوس لیں میں نے یہاں پہ چلی سوس لیا ہے اور باربیکیو سوس لیا ہے یہ سب چیزوں کو میں نے میکس کر لیا ہے اور ایک سوس کی فارم میں تیار کر دیا ہے اب یہ میں کس سٹیپ پہ یوز کروں گی تو پلیس میں ساتھ ویڈیو میں بنے رہے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی یہ میں نے کہاں اور کس جگہ پہ پروپر یوز کیا ہے اچھا جی یہاں پہ ہمارے ہی مطر بھی گل چکی ہے چکن بھی almost done ہے اب ساری ویڈیٹیبل ہم نے دال دیئے کیونکہ آپ اس کو پہلے ڈالیں گے پانی بھی چھوڑ دی گی کرسپی نہیں رہے گی اور پھر وہ چانوالوں میں کرسپی نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا اچھا جی فرینڈز یہاں پہ میں نے چکن پوڈر استعمال کیا ہے آپ چکن کیوبز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایک کھنے کا چمچ چکن پوڈر یہاں پہ ڈالا ہے حسبیزائی کا لال کٹی ہوئی مرچے دالی ہے کیونکہ یہ بریانی ہے ورنہ اس میں لال کٹی ہوئی مرچوں ہری مرچوں کا کوئی کام نہیں ہے صرف نمک اور کالی مرچے دل دیئے ہیں لیکن یہاں پہ بریانی ہے تو لال کٹی ہوئی مرچے کو میں نے استعمال کیا ہے یہ آپ اپشنل ہے آپ اگر پسند نہ بھی کریں تو نہ دالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی یہاں پہ ابھی میں نے نمک ایڈ کیا ہے بلیک پیپر استعمال نہیں کیا ہے ہلکا سے ایک سے دو منٹ میں نے سبزیوں کو سوتے کیا ہے اس کا کچھا پناہ ختم کرنے کے لیے ڈھکن لگا کے بس پکایا ہے اچھا جی یہاں پر آپ نے ایک بڑی پتیلے لے لیے یہاں پر ایک چاول کی لیئر لگانے لینی ہے اب یہ جو سبزیوں کی لیئر تھی یہ آپ کو لگا لینی ہے تھوڑے سے چاول ایک پلیٹ میں نے اوپر نکالے تھے اب وہ میں نے اوپر لیئر لگا لینی ہے جیسے ہم بریانیوں میں لیئر وغیرہ لگاتے ہیں سیم ایسے ہی پروسیس میں بھی ہے اچھا جی یہ سوس جو میں نے ریڈی کر کے رکھی تھی یہاں آپ میں اس سٹیپ پہ یوز کروں گی کیونکہ یہ بریانی چائنیز ہے تو زردے کا رنگ ہر ادھنیا پودینہ ایسا کچھ نہیں ڈالتا ہاں آپ ہری پیاز اگر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور اس جگہ پہ میں نے کالی مرچ کا استعمال کیا ہے تاکہ ہمارے چاول پھیکے نار ہیں اگر آپ سبزیاں تیار کرے تھے اس جگہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کالی مرچ لیکن میں نے یہاں پہ دم سے پہلے دالا ہے ایک کھانے کا چمک تاکہ چاملوں میں وہ مضائے پھیکا پھیکا نار ہے اچھا جی 20 سے 25 منٹ میں نے دم کی آج پہ اس کو دم لگایا ہے یہ ہماری چائنیز بریانی ڈن ہے پلیس میلے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو پلیس پلیس اینڈ تک فل ووچ کیا کریں دعا میں مجھے یاد رکھے گا لحافظ